بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا گھر چینل پر خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بیس مرلا گھر کا نقشہ شیئر کروں گا امید ہے آپ کو پسند آئے گا بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے مین گیٹ کو دیکھ لیتے ہیں بیس مرلا کے اس خوبصورہ ڈیزائن کردہ گھر میں مین گیٹ کو پلات کے انتہائی دائج جانب ڈیزائن کیا گیا ہے مین گیٹ کو آپ اپنی ضرورت اور بجٹ کے مطابق سلائڈنگ یا اوپن ایبر رکھ سکتے ہیں سلائڈنگ گیٹ لگانے کی صورت میں ویکٹ گیٹ بھی سلائڈنگ گیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے کوشش کریں کہ مین گیٹ کی آئیٹ پانچ فٹ چینل سے زیادہ نہ ہو مین گیٹ کے ساتھ بانڈری وال بھی ڈیزائن کی گئی ہے گھر کی بانڈری وال تعمیر کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ مین گیٹ اور گھر کے ایریویشن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو یعنی مین گیٹ اور بانڈری وال کو گھر کے فرنٹ کے ایریویشن کے مطابق ہونا چاہیے گھر کی تعمیر کے دران مین گیٹ اور بانڈری وال کی ڈیزائننگ پر اتنی خاص توجہ نہیں دی جاتی حالانکہ مین گیٹ اور بانڈری وال گھر کے فرنٹ ایریویشن کو مزید خوبصورت اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے بانڈری وال کے ساتھ ایک وکٹ گیٹ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے وکٹ گیٹ سے مراد ایک چھوٹا گیٹ جس کو عام طور پر استعمال کیا جا سکے وکٹ گیٹ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں پورچ کی جانب ایک کنال کے اس مادرن ڈیزائن کردہ نقشے میں پورچ کا سائز اٹھارہ فٹ بھائی اٹھارہ فٹ رکھا گیا ہے دو سے تین گاڑیاں بڑے ارام سے پار کے جا سکتی ہیں گاڑیوں کی عدم موجودگی کی صورت میں چھوٹے بچوں کے لیے گھر کی چار دیواری کے اندر کھیلنے کے لیے خاصی جگہ مجسر ہوگی پورچ میں دو عزت پرانٹر بھی ڈیزائن کیا گئے ہیں ان پرانٹر میں آپ اپنے علاقے موسم اور زوگ کے مطابق انڈور یا آؤڈور پرانٹس لگا سکتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں فرنٹ لان کی جانب فرنٹ لان کو بہت خوبصورت جیومیٹری میں ڈیزائن کیا گیا ہے فرنٹ لان میں کچھ جگہ سٹنگ کے لیے مختص کی گئی ہے جبکہ کچھ حصہ پودوں کے لیے مختص کیا گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں گھر کی مین انٹرس کی جانب ایک کنال کے اس ڈیزائن کردہ گھر میں دو مین انٹرس رکھی گئی ہیں ایک مین انٹرس مین پورچ میں جبکہ دوسری انٹرس سیٹ کی گری کی جانب رکھی گئی ہے دو داخلی دروازوں کے رکھنے کا مقصد گرانڈ فلور اور فرس فلور کو سیپریٹ کرنا ہے مین داخلی دروازوں کو آپ اپنی ضرورت اور زوگ کے مطابق سارٹ لکڑی اور ہشے کے حسین امتزاج کے ساتھ تعمیر کر سکتے ہیں مین دروازوں کی خوبصورتی اور شعورن شوکت کو بڑھانے کی غرض سے ان کی ڈیزائننگ میں راٹ آرین کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے داخلی دروازوں کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں سیڑھیوں کی جانب سیڑھی کو مین پورچ کے بلکل سامنے ڈیزائن کیا گیا ہے سٹیر حال کا سائز 12 فٹ بے گیرہ فٹ رکھا گیا ہے سیڑھی کی چوڑائی 4 فٹ رکھی گئی ہے سیڑھیوں کو دو کھڑکیوں کی مدد سے روشن اور ہوادہ رکھا گیا ہے سیڑھی تعمیر کرتا ہے وقت اس بات کو یقینی بنائیں کہ رائزر چینج سے زیادہ نہ ہو اور ٹریڈ کا سائز 12 ان سے زیادہ نہ ہو ٹریڈ سے مراد سیڑھی کا وہ حصہ ہے جس پر آپ پاؤں رکھتے ہیں جبکہ رائزر سے مراد ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ کی ہائٹ ہے سٹیو کو ایک دروازہ کی مدد سے گرون فلور کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے سیڑھی کی ایک بھی جانب ایک عدد لفٹ بھی ڈیزائن کی گئی ہے لفٹ کا سائز 6 فٹ بے 5 فٹ رکھا گیا ہے اس گھر میں لفٹ دینے کا مقصد بزرگ حضرات کی فرس ٹور پر امدورفت کو آسان بنانا ہے لفٹ کی ایک بھی جانب ڈیننگ کو ڈیزائن کیا گیا ہے ڈیننگ کو ہم بعد میں ریویو کریں گے پہلے گھر کی دوسری انٹرنس کی جانب بڑھتے ہیں گھر کی دوسری مین انٹرنس کو گھر کے بائیں جانب مجود پانچ فٹ اوپن پیسل کی طرف رکھا گیا ہے اس مین انٹرنس سے آپ ڈرائنگ روم اور لاؤنج میں داخل ہو سکتے ہیں گھر کی پرائیویسی کو مدرزہ رکھتے ہوئے ڈرائنگ روم کا دروازہ لوبی میں رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم کا سائز سولہ فٹ بائی چودہ فٹ رکھا گیا ہے ڈرائنگ روم میں بارہ سے چودہ لگوں کی سٹنگ آرام سے ہو سکتی ہے ڈرائنگ روم کو روشنی اور ہوا ایک کارنر کھڑکی کی مدد سے پروائیڈ کی گئی ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ ایک اٹیچ بات بھی ڈیزائن کیا گیا ہے پورڈر روم یا کامل بات کا سائز پانچ فٹ بائی چھے فٹ تینچ رکھا گیا ہے پورڈر روم کو روشنی اور ہوا ایک کھڑکی کی مدد سے دی گئی ہے پورڈر روم میں دروازے کے بالکل سامنے وینٹی جبکہ دوسری جانب سیٹ مل جاتی ہے پورڈر روم میں موجود اس سیٹ کو آپ اپنی ضرورت اور رہیشی انداز کے مطابق انگلیش یا انڈین رکھ سکتے ہیں پورڈر روم کی اکی بھی جانب ایک پانچ فٹ بائی ساتھ فٹ کا سٹور بھی رکھا گیا ہے سٹور کو مرکزی کوریڈر کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ڈرائنگ روم کی اکی بھی جانب ایک پانچ فٹ چوڑا کوریڈر بھی رکھا گیا ہے جو ڈرائنگ روم کو ڈرائنگ لاؤنج لیفٹ اور سیڈیوں کے ساتھ منسلک کرتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ڈرائنگ کی جانب ڈرائنگ کا سائز چودہ فٹ بائی گیرہ فٹ رکھا گیا ہے ڈائننگ کو لاؤنج اور کچن کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے ڈائننگ کا ایک دروازہ ٹرائنگ کے جانب اور ایک دروازہ لاؤنج کی جانب رکھا گیا ہے ڈائننگ میں ایک کراکری وریل ماری اور سروس وینڈو بھی ڈیزائن کی گئی ہے ڈائننگ میں دو کھڑکیاں نصب کی گئی ہیں بڑی کھڑکی کا مقصد ڈائننگ کو ہوا اور روشنی مہیا کرنا ہے جبکہ چھوٹی کھڑکی کا مقصد ڈائننگ کی انٹرس کی خوبصورت کی کو بڑھانا ہے ڈائننگ کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں لاؤنج کی جانب لاؤنج یا لیونگ کا سائز ایک کنال پلارٹ کے حساب سے رکھا گیا ہے لاؤنج کو روشنی اور ہوا دار رکھنے کی خاطر دو کھڑکیوں کا بندبس کیا گیا ہے ایک کھڑکی کارنر جبکہ دوسری کھڑکی کو سادہ رکھا گیا ہے لاؤنج کی سٹنگ اس سنداز سے کی گئی ہے سٹنگ کے بالکل سامنے میڈیا والڈ ڈیزائن کی جا سکے لاؤنج میں ایک ادار ڈیکوریٹیو علماری بھی ڈیزائن کی گئی ہے مزید آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہمیں مزید موٹیویشن ملے گی اور آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل جائے گی فیملی حال کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں بیس مرلا ایک کنال کے ڈیزائن کردہ گھر کے کچن کی جانب پانسو گز یعنی ایک کنال کے اس گھر میں کچن کو امریکن طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے بیس مرلا کے اس گھر میں آپ کو نیٹ کچن کا سائز نو فٹ نو ایچ بائی سولہ فٹ چینج مل جاتا ہے نیٹ کچن میں سنک اور چولے کے انتظام بھی کیا گیا ہے جبکہ لونج کی جانب ایک سرونس کاؤنٹر بھی مجود ہے ایک کنال کے اس ڈیزائن کردہ گھر میں ایک عدد سرونٹ کچن بھی ڈیزائن کیا گیا ہے سرونٹ کچن کا سائز آٹھ فٹ بائی گیرہ فٹ نو ایچ رکھا گیا ہے سرونٹ کچن میں ایک بیرونی دروازہ بھی ڈیزائن کیا گیا ہے سرونٹ کچن کے ایک کارنر کو واشنگ مشینز کے لیے مختص کیا گیا ہے گریز کچن کے ساتھ سرونٹ کے استعمال کے لیے ایک ٹوائرٹ بھی دیا گیا ہے اس بات کا سائز چھ فٹ بائی چار فٹ چینج رکھا گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں گھر کے اکبی حصہ کی جانب بیس مرلا کی اس ڈیزائن کردہ کوٹھی میں اکبی جانب دو کمرے اٹیج بات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہیں جن کو دس فٹ چینج بائی چھ فٹ تین انچ سائز کی ایک لابی کے ساتھ لاؤنج کے ساتھ منسل کیا گیا ہے پہلے ہم بڑھتے ہیں بیڈ ون کی جانب بیس مرلا کے اس گھر میں بیڈ ون کا سائز تیرہ فٹ بائی سولہ فٹ رکھا گیا ہے بیڈ ون کو دو کھڑکیوں کی مدد سے روشنی اور ہوا معیلہ کی گئی ہے دونوں کھڑکیوں کے درمیان والی جگہ کو ٹی وی والد کے لیے متخب کیا گیا ہے جبکہ بیڈ کے اکبی جانب موجود دیوار کو فیچر والد کے لیے متخب کیا گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں بیڈ ون کے ساتھ ڈیزائن کیے گئے ڈریس اور بات کی جانب ڈریس ایریا میں ایک بڑی لمحاری نصب کی گئی ہے کمرے میں کراس وینٹیلیشن کی خطر ایک کھڑکی ڈریس ایریا میں بھی دی گئی ہے بیڈ کے ساتھ ملہکہ بات کا سائز سات فٹ بائی آٹ فٹ چینج رکھا گیا ہے باتروم کا انٹیریر بہت خوبصور طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے دروازے کے بلکل سامنے آپ کو بات کی ونڈو ملتی ہے دروازے کے ایک بھی جانب ایک بڑی وینٹیلیشن کی گئی ہے جبکہ وینٹیلیشن کے بلکل سامنے شاور اور کموڈ نصب کیا گیا ہے کموڈ اور شاور کو ایک دیوار کے ساتھ سیپریٹ کیا گیا ہے اب ہم بڑھتے ہیں ایک کنال کے ڈیزائن کردہ گھر کے دوسرے کمرے کی جانب بیٹ ٹو کا سائز سولہ فٹ بائی چودہ فٹ رکھا گیا ہے بیٹ ٹو میں تین کھڑکیاں نصب کی گئی ہیں دو کھڑکیاں اکبی جانب جبکہ ایک کھڑکی ڈریس میں نصب کی گئی ہے دو کھڑکیوں کے درمیان موجودہ دیوار کو میڈیا والد کے لیے منتحب کیا گیا ہے جبکہ بیٹ کی اکبی دیوار کو فیچر والد کے لیے فکس کیا گیا ہے بیٹ ٹو کے ساتھ ملہقہ بات کا سائز آٹ فٹ بائی آٹ فٹ چینج رکھا گیا ہے بار ٹو کا انٹیریر بھی بہت خوصورتی سے ڈیزائن کیا گیا ہے باتروم میں ایک طرف آپ کو بڑی وینٹی جبکہ دوسری جانب شاور اور کمورٹ ملتے ہیں باتروم کو روشنی اور ہوا اکبی جانب موجود کھڑکی کے ذریعے مہیجہ کی گئی ہے چونکہ اس گھر کی بائی جانب بھی سڑک ہے یعنی یہ کارنر گھر کا نقشہ ہے اس لیے اکبی جانب بھی آپ کو دو گھڑیوں کی پارکنگ مل جاتی ہے نان کارنر پراد کی صورت میں پارکنگ کے لیے مختص کی گئی اس جگہ کو آپ لان میں تبدیل کر سکتے ہیں بیسم اللہ کے اس گھر میں بیک پر آپ کو دس فٹ اوپن جبکہ دائیں اور بائیں جانب پانچ فٹ اوپن پیسج ملتا ہے یہ تھا آج کا ہمارا پلان امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس پلان کی فرس ٹور کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اگر آپ اپنا گھر ہم سے ڈیزائن کر رہنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر رابطہ کریں اپنا اور اپنے سے منصر کے لوگوں کو خیار رکھئے گا اللہ آپ کا احمی و ناصر ہو